جی محمد دلسات صاحب میرا سوال یہ ہے کہ اللہ کی پہچان اور ایمان کی پہچان کیا ہے آسان طریقے سے سمجھائیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا کھجانہ تھا وہ میں آرہی ہے بات یعنی کچھ نہ تھا اللہ تھا کچھ نہ رہے گا اللہ رہے گا بس یہاں سے ہم سمجھ لیں اللہ تعالیٰ کو ہماری عقل اللہ کو سمجھ نہیں سکتی ہے اللہ بہت اونچی ہستی ہے لیکن یہاں سے ہم بات کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ فرمارا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا کھجانہ تھا میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں اس لئے میں نے ہر چیز کو پیدا کیا ہر چیز کو پیدا کیا اس لئے میں نے مخلوب کو پیدا کیا تو اس حدیث سے ایک بات جاہر ہوتی ہے اور بلکل صحیح نکل کے آتی ہے کہ انسان کی جندگی کا جو مقصد ہے وہ ہے اپنے سچے مالک بنانے والے کی پہچان کرنا یہ جیون کا مقصد ہے اور اسے راجی کر کے مرنا اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کو ہر انسان کو جیون کا سمجھ ملا ہے دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں سب کا مالک ایک وحی ہے اللہ تعالیٰ اب سب کو جیون کا سمجھ ملا ہے اور مقصد اور جیون کیوں ملا ہے تاکہ وہ اپنے بنانے والے کی پہچان کرے اور اسے راجی کر کے مر کے جائے اور پھر اس کا ہمیں عیسیٰ کا جنت کا انام پائے اچھا اب ہم کیا سمجھ رہے ہیں دنیا میں کوئی کرسی کو حاصل کرنے کی دوڑ لگا رہا ہے کوئی نوکری حاصل کرنے کی دوڑ لگا رہا ہے کوئی جمین جیاد خریدنے کی دوڑ لگا رہا ہے دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھ کے انسان یہ گمان لے کر دنیا کی دوڑ لگا رہا ہے اور اس کی اتنی قدروں کی عمد کر رہا ہے کہ بھائی میں نے جمین لے لی میں کامیاب ہو گیا میری نوکری لگ گئی میں کامیاب ہو گیا میرا فلاں بجنس ہو گیا میں کامیاب ہو گیا میرا فلاں کام ہو گیا میں کامیاب ہو گیا میرا گھر بن گیا میں کامیاب ہو گیا اور جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ تمہاری جندگی جس میں تم دوڑ رہے ہو یہ کھیل تماسہ ہے اللہ کی نگاہوں میں کیا ہے کھیل تماسہ کیسے سب سے پہلے حقیقت پر گوھر کرو انسان کو حقیقت سمجھنا بڑا مسکل ہے اور آسان بھی ہے جو دل سے چاہے اللہ اسے آسان کر دیتا ہے لیکن حقیقت کو سمجھنا ہے بڑا مسکل جس جندگی کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھروسہ نہ ہو اس جندگی کی کامیابی کی دور لگانا ناری بات سمجھنا ہے ایک آدمی منتری پد کے لیے بھاگ رہا ہے پردھان منتری بننا چاہ رہا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے میرا مطلب سیدھا ہو چاہے کوئی مرے یا جیے اب وہ دور لگا رہا ہے پردھان منتری کے پد کے لیے اندازہ لگاؤ کیا اس کے پاس اپنی جندگی کے اگلے سانس کی جمانت ہے نہیں ہے نا اللہ بھی جو ہے بندوں کو دیکھتا ہے اور اس نے اکل دی ہے اور دیکھتا ہے کہ یہ اکل کا کیا استعمال کرتا ہے کہ میرے بندے تجھے پتا ہے کہ یہ جندگی کی سانس کبھی بھی ٹوٹ سکتی ہے تیری جان میرے کبجے میں ہیں جب چاہوں تجھے موت دیکھ اٹھا لوں مگر تُو حقیقت کو بھلا کر کے سچائی کو بھلا کر کے دھوکے کے پیچھے بھاگ رہا ہے کھیل تماسی میں لگا پڑا ہے اللہ کے نجدیک مال دولت دنیا کی دور لگانا کھیل تماسہ ہے اور حقیقت میں ہی کھیل تماسہ ہے جو جندگی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہو اس میں کامیابی کی دور لگانا دھوکے میں کھیلنا وہ کھیل تماسہ تھے ہی اور کیا ہے تو ہمارے جیون کا مقصد کیا ہے اللہ کو پہچاننا اور اسے راجی کر کے مرنا اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اللہ کی پہچان کا صحیح طریقہ کیا ہے اللہ کو انسان کیسے پہچانے کس طریقے سے پہچانے دیکھیں دنیا میں تو بہت نقلی خدا ہیں بے سمار اور نقلی خداوں کی پوجہ ہو رہی ہے بلکہ اللہ کی تو بہت کم اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کی پوجہ ہو رہی ہے دھرتی میں اب ہم کیسے پہچانے کہ صحیح جو ہمارا بنانے والا ہے اس کی پہچان کیا ہے ہمارے بنانے والے کی تو اس کی پہچان ہم کیسے کریں گے یہ بڑا اچھا سوال ہے اب اگلی حدیث میں ہم سنیں بتائیے پہچان کہ جس نے اپنے اندر اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی رچنا فطرت کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا سمجھ باگی بات جس نے اپنے اندر اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی رچنا فطرت کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا اب ہمارے اندر رچنا کیا ہے بات کو سمجھیں ہم اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ جندگی اپنے من میں ڈوب اور اپنے بنانے والے کی کاریگری اپنے اندر دیکھ اس نے تجھے کس مقصد سے بنایا ہے جب تو اس کی رچنا اس کی کاریگری اس کی قدرت اپنے اندر دیکھے گا تو تو صحیح مالک کو پہچان لے گا ہماری رچنا اس نے بنائی ہے کہ آپ دیکھیں چیک کر کے آپ کو اچھا کام کر کے دیکھیں تو فوراں آپ کے اندر قدرت سکون پیدا کر دے گی اللہ تعالیٰ سکون پیدا کر دے گا تو یہ عصارہ ہے کسی جگہ کہ تو اچھائی پر چل میں نے تجھے اچھائی پر چلنے کے لیے بنایا ہے اور اچھائی کی راہیں ساری کس کی ہیں اللہ تعالیٰ کی اچھائی پر چل کر ہی تو اللہ کو پا سکتا ہے دنیا کے بہکائے میں بتا برائی چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو اس کو چھوڑ دے اگر تجھے اپنے سبچے مالک کو پانا ہے سمجھ ماری بات اس کو پہچاننا ہے اس کو راجی کرنا ہے تو اچھائی پر چل برائی چھوٹی ہو یا بڑی چھوڑ دے اس کو کلمے کا مطلب ہی کیا ہے لا الہ الا اللہ ساری برائیوں کو چھوڑنے کو تیار ہے سچائی پر چلنے کو تیار ہے تو کلمہ پڑ ورنہ چٹنگ باجی مت کر اپنے برانے والے کے ساتھ سمجھ ماری بات لا الہ الا اللہ ایک عیصور کے سوا کوئی پوجنے کے یوگے نہیں ہیں اسے ایک کی پوجا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی اپنے جیون میں اتار اس ایک عیصور کا قانون محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی میں ہیں ان کی جیونی اپنے جیون میں اتار تب ہی تو مرنے کے بعد اور دنیا میں بھی دنیا میں آسانی اور آخرت میں موت کے بعد کامیابی ملے گی تو اس طریقے سے ہم سمجھیں کہ انسان جب برا کام کرتا ہے تو قجرت فوراں اس کے اندر گھنٹیاں بجانا سروع کر دیتی ہیں لالبتی جلنا سروع جاتی ہے بیچینی پیدا ہونا ہو جاتی ہے سروع دل دھلکنا سو جاتا ہے سروع دل میں گھبرات پورے سریر کے اندر وائیبریشن ہو جاتی ہے سروع جب انسان گناہ کرنے کی طرف چلتا ہے قدرت کا عصارہ ہے کہ برائی کے راستے بننا چل اس کا انجام دنیا میں بھی برا ہے اور مرنے کے بعد بھی برا ہے یہ ہے ہمارے بنانے والے کی رچنا ہمارے اندر اور اس کی مرضی اللہ کی مرضی ہے ہمارے اندر ہمارے اندر کیا مرضی ہے اچھائی پر چلنا برائی سے بچنا اچھائی کے اندر اچھائی میں ہمارے اندر سکون رکھا ہے برائی سے بیچینی گھبرات رکھی ہے یہی سارا کیا ہے ہمیں دو راستے دیئے جیون جینے کے اب چل جیون کا سمیہ تجھے دے دیا ہے میں نے اب چل کونس راستے پر چلے گا تیرہ بنانے والا تجھے دیکھ رہا ہے اوپر سے دون راستے کھل دیئے میں نے اچھائی کی راہ پر چلنے کی نیت کرے گا تو میں تیرے لیے اچھائی کے راستہ کھولتا چلا جاؤں گا اچھائی کے خیالات تیرے من میں اچھائی کے خیال تیرے من میں ڈالتا چلا جاؤں گا دیکھنے ہم جب جو لوگ اچھے کام کرتے تو وہ اچھے اچھے خیال ان کے من میں آتے رہتے ہیں اور اگر تو برائی کی راہ پر چلنا چاہے گا تو تیرے من میں برائی کے خیالات بھی آتے چلے جائیں گے چور جب چوری کرتا ہے تو وہ اس کے من میں کھال آتے ہیں جیسے نیت کرتا ہے ویسے کھال بنتے ہیں اور پھر اس کے لئے راستہ کھلتا رہتا ہے ہے کہ نہیں اور کہتا بھی ہے چوری کرنے کے بعد اگر دراسی ہم تھوڑی دیر کر دیتے تو بھائی معاملہ خراب جاتا ہم پکڑے جاتے ہیں ہے کہ نہیں راستہ کھل دیا اللہ کے نزدیک دنیا کی ویلو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے یہ سمجھ لیں ہم اصل جو جندگی ہے وہ موت کے بعد ہے جہاں اس جندگی کا فیصلہ ہونا باقی ہے جیسے انسان نے کرم کر کے مرا ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ویسا ہی برطاوہ کرتا ہے جو مر چکے ہیں ان کے ساتھ شروع ہو چکا ہے جو مرنے والے ہیں وہ دیکھ لیں گے اور جو سک کرنے والے ہیں وہ تباہ ہو جائیں گے اس لئے ہمارے پاس وقت ہے یہ ہم اس مالک کا پیغام بیان کر رہے ہیں جس نے ہمارے کرم کرنے کے لئے اب دن نکال رکھا ہے جو دن نکال کر ہم سے کرم کرواتا ہے اور ہمارا امتحان لیتا ہے تو اس طریقے سے ہم سمجھیں کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے اپنے اندر اپنی رچنا کے اندر اور پھر اسی رچنا کے آدھار پر یہ دھرتی پر اللہ تعالیٰ کے ہر جمانے میں ہر وقت اللہ کے قانون حکم موجود رہے ہیں جو اس رچنا کے آدھار پر تحقیق کرے گا اللہ تعالیٰ کی بے سک اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں کتنے سارے دھرم ہیں کتنے سارے فرقے ہیں لیکن اسے سچائی پھر دکھا دے گا یاد رکھیں قرآن مجید اسی رچنا پر آدھاری تھے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو سمجھا دے گا اب جو انسان دل سے سچائی کو قبول کر کے اللہ کی مرضی پر آجاتا ہے اپنی مرضی کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں اس کے کان بن جاتا ہوں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں اس کے پیر بن جاتا ہوں اس کی جوان بن جاتا ہوں کیا مطلب کہ اب وہ اپنی مرضی پر کہا رہا اب وہ میری مرضی پر آ گیا اس کی جوان چلتی ہے تو جیسے میں چاہتا ہوں ویسا بولتا ہے اس کے کان جب سنتے ہیں تو جو میں چاہتا ہوں وہ سنتا ہے میں چاہتا ہوں بےہائی کو میں سن برائی کو میں سن جبان سے میں چاہتا ہوں برے بول نہ بول جب اس کے ہاتھ چلتے ہیں تو جیسے میں چاہتا ہوں ویسے چلتے ہیں گریبوں کو دان دیں ان ہاتھوں سے اچھے کام کر ہاں تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہے جو اللہ کی مرجی پر اللہ کو پہچان کر آ جاتا ہے تو ہمیں آرہی بات اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان میں نہیں سما سکتا وہ بنانے والا ہے لیکن خدا وہ ہے جو کسی کی اکلمین آئے جو اکلمین آگیا وہ خدا ہی کیا ہے اللہ تعالیٰ اگر ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھیں اپنی آنکھ سے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے آسمان کی طرف دیکھ اگر تو تھوڑ دیر آسمان کو دیکھے گا تیری آنکھوں کی پتلی پھیل جائیں گے تو تیری آنکھ تو مجھے کیا دیکھے گی تیرا من کا کھیال بھی مجھ تک نہیں پہنچ سکتا من کا کھیال سب سے تیج ربطار سواری ہے دنیا میں یاد رکھیں انسان کے من کا کھیال ابھی ایک پل میں امریکہ پہنچ جائے ایک پل میں کہیں بھی پہنچ جائے تو تیری آنکھ تو مجھے کیا دیکھے گی تیرا من کا کھیال بھی مجھ تک نہیں پہنچ سکتا اتنا دور ہوں میں اللہ کہہ رہا ہے اور میں اتنا قریب بھی ہوں کہ نحن اقربو الیہی من حبل الورید میں تیری سانس سے زیادہ قریب بھی ہوں اب اندازہ لگاؤ یہ عقل سے بات باہر ہوگی کہ نہیں اتنا دور کے کھیال بھی نہ پہنچ سکے آنکھ یہ بہت بڑی بات ہے اور اتنا قریب کہ ہمارے سانس سے زیادہ قریب ہے تو خدا وہ ہے جو کسی کے عقل میں نہ آئے جو عقل میں آگیا وہ خدا ہی کیا ہے یہ تو جو لوگ پوجہ کر رہے ہیں سری رام جی کی سری کرسن جی کی اور جانے کس کس کی پوجہ کر رہے ہیں یہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ انسان تھے دنیا میں دو تکلیب جھیلی انہوں نے اور مر گئے چلے گئے مرنے والا کبھی خدا نہیں ہوتا مرنے والا عیسور نہیں ہے عیسور وہ جسے جو موت سے پوچھتے ہیں جس نے موت کو پیدا کیا ہے سمجھ میں آرہی ہے بات تو اسی طرح سے ہم سمجھیں اللہ تعالی جمین و آسمان میں نہیں سما سکتا لیکن مومن بندے کے دل میں سما جاتا ہے مومن کا دل اللہ کا عرص ہے کیا ہے اللہ تعالی کا عرص مومن کے دل میں اللہ تعالی سمجھ جاتا ہے اللہ اتنی بڑی ہستی ہے اللہ تعالی نے ہمیں اپنے لئے بنایا ہے تو لہٰذا ہم اللہ کے لئے ہیں ہم اللہ کو راجی کریں یہ ہمارے جیون کا مقصد ہے جیون ہر روح جا رہا ہے موت کی طرف تو یاد رکھیں اصل جیون آرہا ہے اصل جیون وہ موت کے بعد ہے بس ایک کام کر لو اللہ کو راجی کر لو اور جنت میں کامیابی کا جیون حاصل کر لو دنیا میں سب سے زیادہ آسان کام کیا ہے دنیا میں سب سے زیادہ آسان کام کیا ہے کہ انسان اپنے بنانے والے اللہ کو راجی کرنا یہ سب سے بڑا آسان کام ہے اللہ کو راجی کرنا سب سے بڑا آسان کام ہے جو انسان اللہ کے لئے کوشش کرے محنت کرے اچھائی کو فیرانے کی جدو جہد کرے تو بے سک اللہ کو راجی کرنا بڑا آسان کام ہے اللہ تعالی بہت نہایتی مہربان بہت رحم کرنے والا ہے جو بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے دل سے اللہ اسے معاف کر دیتا ہے اور جو کوئی جو لوگ دنیا میں گمرا ہیں ان کے بہکائے میں کبھی نہ آئیں جسے بہت سے لوگ ملیں گے آپ کو ناستک ہیں جو خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں وہ لوگ اندے گونگے بہرے ہو چکے ہیں اتنے حساب سے یہ کائنات چل رہی ہے ہم اس پہ گوھر تو کریں کہ جو لوگ بڑے بوڑے ہیں مرنے کے لائق ہیں وہ دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو لوگ مرنے کے لائق نہیں ہیں وہ مر گئے کتنے حساب سے کائنات چل رہی ہے ہیں اور بے وقوب لوگ کہتے ہیں کہ اس کائنات کا کوئی مالک ہی نہیں ہے کتنے حساب سے دن نکلتا ہے رات ہوتی ہے ہوایں چلتی ہیں بارز برستی ہیں سارے کام چلنے ہیں کائنات میں اور بے وقوب اندے ہو چکے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کائنات کا کوئی مالک ہی نہیں ہے ایٹومیٹک سسٹم ہے ایٹومیٹک سسٹم کبھی تو خراب ہوگا تو اس لئے ہم ایسے لوگوں کے بہکائے میں نہ آئیں اور اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنا جندہ ایمان بنائیں تو بھئی جیون جو ہے ہر روج بیترا ہے جو سمیں لے کے آئے تھے وہ ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے اس لئے ہم لا پروائی نہ کریں اپنے جیون کے مقصد کو پورا کرو اللہ تعالیٰ کو راجی کرو کیونکہ کیا پتا جندہی کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے کیا پتا کل ہو نہ ہو کل ہو نہ ہو کل ہو نہ ہو کل ملے نہ ملے اس سے پہلے ہی موت آ جائے تو یاد رکھیں جو اس دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھ کے جیا اللہ کے طرف جہان نہ لگایا اور مر گیا وہ تباہ ہو گیا جس نے گوھر نہ کیا کہ مجھے جانا ہے دنیا سے دنیا مرنے مٹنے کا جہان ہے دنیا کی اصل حقیقت کو نہ دیکھا یہاں اتنے لوگ مرتے رہے اپنے مرنے پر گوھر نہ کیا جیون کے مقصد پر گوھر نہ کیا دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھ کے مر گیا وہ ہمیشہ کے لئے مرنے کے بعد تباہ ہو گیا تو دیکھئے اصل کام ہے اپنے آپ کو سمجھانا انسان کو دنیا کے دھوکے نے بہکا رکھا ہے دنیا میں برائی کا محول عام ہر انسان کو پتا ہے مجھے ایک دن جرور مرنا ہے لیکن پھر بھی دنیا میں وہ ایسے رہتا ہے جیسے اسے کبھی موت نہ آئے گی دنیا کی انسانوں کی بھیڑ کا جو محول ہے وہ دھوکے کا محول ہے زیادہ ترہی دنیا میں لوگ دھوکے میں زینے والے ہیں تو انسان کو اپنے آپ کو سمجھانا چاہیے کہ جب تو مرے گا تو دنیا کی کوئی چیز تجھے موت سے نہ روک پائے گی جب تو مرے گا تو یہاں سے جانے سے کوئی تجھے دنیا کی کوئی چیز نہیں روک سکتی جس دنیا کے بہکائے میں تو چل رہا ہے اس لئے تجھے اپنے مالک کی طرف اکیلے لوٹنا ہے اس دنیا میں میں نے یہ دیکھا کہ یہاں سچائی کو گلے سے لگانے والے بہت ناکی برابر ہیں دھوکے پر زینے والوں کی بھیر بہت زیادہ ہے دھوکے پر زینے والوں کی بھیر بھری پڑی ہے جو دنیا کو ہمیں اس آگا گھر سمجھ کے جیتے ہیں مرنے کا انہیں کوئی خیال نہیں ہوتا حالانکہ اپنی آنکھوں سے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھتے ہیں پھر بھی انہیں اپنا کوئی حسنی رہتا دنیا میں مال دولت کی دور میں لگے رہتے ہیں اور دیون کے مقصد پر گوھر نہیں کرتے یہی تو اللہ تعالی نے انتہان لیا ہے کہ کون اللہ ہی قدر کرتا ہے اور کون نہیں کرتا ہے اب دیکھیں سوال کیا گیا تھا کہ صحیح ایمان کیا ہے ایک حدیث سے ہم سمجھ لیں کہ ایک حدیث میں آتا ہے اگر تم کسی برائی کو دیکھو اگر اللہ نے تمہیں اتنی طاقت دی ہے تم اسے ہاتھ سے روک سکو تو ہاتھ سے روکو اتنی طاقت بھی نہ ہو تو جوان سے روکو اور اتنی طاقت بھی نہ ہو تو کم سکم دل سے دوبرا جانو اگر دل سے بھی ہم نے برائی کو برانی جانا اور ہم سیطان کی برائی پر راجی ہو کے بیٹھ گئے تو پھر ہمارے پاس کوئی ایمان نہیں ہے یہ سمجھ لیں ہم جو سخص دل سے برائی کو مٹانے کی نیت کوسس نہیں کرتا دل سے برائی کو برانی سمجھتا اور دل سے برائی کو مٹانے کی نیت اور کوسس نہیں کرتا اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے یاد رکھیں جو برائی پر سیطان کی برائی پر راجی ہو کر بیٹھ گیا بھئی کم سے کم انسان دل سے برائی کو برادو جانے کم سے کم دل سے برائی کو برادو جانے گونگا سیطان تو نہ بنے کم سے کم تو یاد رکھیں اسلام دھرم میں جب بھی کوئی گیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے تو اسلام اس کو یہ سکھا دیتا ہے کہ سچائی پر چلے اور سچائی کو فیلائے تو کلمہ پڑھ ورنہ اپنے بنانے والے کے ساتھ میں چھٹنگ باجی نہ کر تو چھٹنگ باجی نہیں کر سکتا ہے ہاں تو ہم یہ سمجھیں بھائی کہ زیون بہت تیئی سے بیٹھ رہے ہیں مسلمانوں کے حالات خراب چل رہے ہیں کیونکہ مسلمان اپنے دھرم سے ہٹ چکے ہیں دین سے کٹ چکے ہیں قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑتے دین کو سمجھنے کی محنت نہیں کرتے اللہ کا علم حاصل کر کے اسے فیلاتے نہیں ہیں ہاں جب تک انسان اللہ تعالیٰ کا علم حاصل نہیں کرے گا اور اسے فیلائے گا نہیں اللہ تعالیٰ ایمان کا راستہ نہیں کھولے گا یاد رکھیں اس لئے ہم محنت کریں اور علم حاصل کریں میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں تاکہ جلدی سے جلدی اندکار سے نکل کر روسلی میں آئیں اور اپنے آپ کو سمجھائیں کہ واقعی جو ہے یہ جیون دھوکہ ہے میری موت یہاں کبھی بھی آ سکتی ہے میں کس گمان میں جیون جی رہا ہوں دھوکے گمان سے باہر نکلیں اور سچائے کے حس میں آئیں اور میں امید کرتا ہوں کہ سوال کے جواب ہو گئے انشاءاللہ جندگی رہی تفر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی